ہلو بچوں کیا حال جل آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو آج ہمیں پارٹنشپ کے اندر میں پہلا چپٹر فنڈامنٹل و پارٹنشپ شروع کرنا ہے لکھی میرے ساتھ آج کا پہلا چپٹر فنڈامنٹل و پارٹنشپ بہت ہی پیارا اور بہت ہی سمبل چپٹر آپ کا ہے بس دھیان رکھنا یہ فنڈامنٹل ہے مطلب یہ بیس ہے پارٹنشپ کا اگر اس چپٹر پہ پروپر طریقے سے کمانڈ نہیں ہوا تو پھر آگے آنے والے جو چپٹر سے ایڈیمشن ریٹائیمنٹ ڈیتھ وہاں پہ دکھت آ سکتی ہیں میرے بچے اس لئے ہم یہاں پہ کیا کریں گے بہت دھیان سے ایک ایک باتوں کو سمجھیں گے اور پھر چپٹر کو ہم آگے بڑھائیں گے مجھے وشواس ہے یہ چپٹر جیسے جیسے آگے بڑھے گا اتنا زیادہ آپ کا انٹریسٹ ریٹ ہوگا کیونکہ بہت انٹریسٹن چپٹر ہے اور ہاں اس چپٹر کا تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ہم کلاس کے ساتھ ساتھ ہی لے کے چلیں گے مطلب ہمیں تھیوری الگ سے نہیں پڑھنا ساری باتیں پہلے پریکٹیکل ہم اس کو سمجھیں گے پھر تھیوری موس کو اپلائے کریں گے تو آج ہم شروع کرتے ہیں فنڈامنٹل و پارٹنشپ لکھیں گا میرے ساتھ کہ اس میں پہلے ہمیں پڑھنا کیا کیا ہے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اس چپٹر میں آخر کیا پڑھنا ہے تو ساتھ ساتھ لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ topics to be covered لکھیں گے میرے ساتھ topics to be covered پہلے پہلا ٹوپک جو آپ نے یہاں پہ study کرنا ہے وہ ہے آپ کا profit and loss profit and loss appropriation account سر یہ کیا ہوتا ہے بتاؤں گا میرے بچے آپ لکھو پہلے یہاں پہ ہمیں یہ ساری باتیں detail میں discussion کریں گے ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے topics اس چپٹر میں study کرنا ہے پھر آپ لکھیں گے یہاں پہ partners capital account second topic ہم study کریں گے یہاں پہ partners capital account یہ partnership ہے partnership میں ایک سے زیادہ partners ہوں گے مطلب ایک سے زیادہ honor ہوں گے تو جب ایک سے زیادہ honor ہوں گے تو ہم capital account کو کیسے بنائیں گے ہم ان کے بارے میں بھی سیکھیں گے third topic میں بچے یہاں پہ آپ کا interest on interest on capital کا computation interest on capital نکالنا fourth میں آپ کو یہاں پہ study کرنا ہے interest on drawings interest on drawings کے بارے میں ہمیں study کریں گے interest on drawings کیسے compute کیا جائے گا جب partners کچھ پیسہ withdraw کریں گے تو پھر مرے بچے پانچ پا topic یہاں پہ آپ کا ہے fifth topic لکھے آپ یہاں پہ guarantee of profit guarantee guarantee of profit to a partner guarantee of profit to a partner صحیح کیا ہوتا ہے سمجھاؤں گا مرے بچے آپ تھوڑا سا سمجھا دیجے مجھے class کو آگے بڑھنے دو chapter جیسے جیسے چلے گا ساری باتیں سمجھ میں آپ کو آئیں گی اور seventh topic یہاں پہ ہے adjustments adjustments in partners capital account adjustments in partners capital account adjustments in partners capital account یہ ہمارا seventh topic ہے capital account اور آپ کا eighth topic اس chapter کا theory theory یعنی کہ اس chapter میں جتنی سارے theory ان سے جڑی ہوئی یا ان سے ہٹ کر جو بھی کچھ ہوگا ان ساری باتوں کو ہم یہاں پہ study کریں گے چیکھو chapter really بہت interesting ہے بشرت ہے کہ آپ کو بہت دھیان سے میرے ساتھ چلنا پڑے گا ایک ایک topic کو سمجھنا پڑے گا اور پھر ہم class کو آگے بڑھائیں گے اس chapter کی سب سے خاص بات کیا ہے کہ chapter جتنا جدہ strong ہوگا partnership میں آنے والے جتنے بھی آگے کے chapter سے وہ سبھی آپ کے اتنے strong ہوئیں گے تو آپ نے اس copy کریں اور آج ہم شروعات کرتے ہیں مرے بچے پہلے topic کے ساتھ جس کا نام ہے آپ کا profit and loss appropriation account آپ اس کی copy کر چکے ہوں گے مجھے وشواہ سے نہیں کیے تو ویڈیو کو پہنچ کرو copy کرو پھر لکھنا شروع کرو میں اس کو مٹاتا ہوں اور آج ہم لوگ first topic اس chapter کا profit and loss appropriation account ہم اس کی شروعات کرتے ہیں اس chapter کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آونا آپ ایک کام کرنا نیا پیج لو نیا پیج آپ اس پیج کو یہی پہ چھوڑ دو نیا پیج لو اور نیا پیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے لکھنے میرے ساتھ بلکل اوپر میں starting میں heading ڈالیے profit and loss appropriation account لکھیں آپ یہاں پہ heading ڈالیں گے اوپر میں profit and loss appropriation account جب بھی کوئی topic کی ہم شروعات کریں گے تو آپ کا یہ کام ہوگا کہ آپ اس topic میں پہلے آپ کو ہمیشہ اوپر میں اس کو لکھنا ہے اس کا نام تو profit loss appropriation account لکھو تھوڑا سے اس کے بارے میں point number one یہاں پہ لکھی میرے ساتھ point number one لکھنا profit and loss appropriation account ساتھ ساتھ لکھیں گے is prepared is prepared is prepared by partnership firms partnership firms firms to distribute to distribute profit profit among its partners its partners ساری باتیں سمجھیں گے profit loss appropriation account is prepared by partnership firm to distribute profits among its partners سبکا ٹھیکنا point number two point number two looking up it is prepared it is prepared it is prepared it is prepared after after preparing after preparing after preparing profit and loss account profit and loss account سر میں سمجھانی آپ لکھ لو پہلے یہاں پہ آپ لکھ لو اب پھر میں اس کو آپ کو سمجھانا شروع کرتا ہوں یہ کیا ہے اس کا کیوں جنم ہوا یہ کیوں ہمارے concept important ہے ساری باتیں سمجھیں گے آپ پہلے یہاں تو copy کر ہو گیا بچے سر ہاں سر ہاں میں اس کو مٹاتا ہوں میں اس کو مٹاتا ہوں کیونکہ مجھے پورا board چاہیے کچھ بات کو سمجھانے کے لئے آپ اس کی بس copy کر لیجے سر ہو گیا سر ہو گیا میں اس کو مٹاتا ہوں اور کچھ اچھی باتیں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو یہاں پہ آپ کو یاد کرنا ہوگا جب آپ چھوٹے چھوٹے بچے تھے مطلب سر 11th class دیکھو جب آپ چھوٹے بچے تھے 11th class میں تو آپ کو پڑھا گیا تھا final account of soul proprietor یاد ہے آپ سر ہاں سر ہاں لیکن سر اس کا اس سے کیا لنک ہے ابھی بتاتا میرے بچے دیکھو آپ کے اس پیش پہ جو آپ نے دو پونٹ لکھا اس کے پار جگہ ہے اس پورے جگہ میں ہم نیا چیز کیا سکھیں گے یاد کیجئے 11th class میں چپٹر تھا آپ کا final account of soul proprietor soul proprietor کا مطلب ہوتا ہے میرے بچے جہاں پہ ایک owner ہوگا اس کا آپ نے بنانا سکھا تھا یاد کرو بچمن میں آپ نے کیا کیا تھا یہ پہ پہ 11th class کے بنایا تھا بچوں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے یہاں پہ trading account بنائی تھا اس trading account کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ profit and loss account بنائی تھا اگر میں تھوڑا اور آپ کو یاد دلاؤ تو جب آپ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے تھے تو آپ کے چھوٹے account profit loss بنانے کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے نکل کے آتا ہے gross profit میں اس کے اندر کون 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 سے items آتے ہیں ان کے اندر نہیں جانا چاہتا یہ مانتے ہوئے کہ آپ نے ٹھیک سے پڑھائی کیا ہوا ہے پھر آپ اس gross profit کو آپ یہاں پہ لکھا کرتے تھے اور اس gross profit میں آپ کے جتنے بھی expenses indirect ہوتے تھے ان سارے expenses کو آپ یہاں سے منس کر کے پھر آپ یہاں پہ net profit نکالا کرتے تھے یاد آرہی بات بچمن کی ابھی سمیں کہاں گجرہ ہے ابھی حال میں ہم نے پاس کیا ہے پھر اس کے بعد آپ کے profit loss account کے بعد یاد کیجئے آپ یہاں پہ ایک balance sheet بنایا کرتے تھے balance sheet اور میں اگر آپ کو یاد دلاؤں تو balance sheet کے اندر میں کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ آپ کے جتنے بھی assets اور یاد کیجئے یہ جتنا بھی profit form نے کمایا ہے وہ partner کا ہوتا تھا owner کا ہوتا تھا اس لئے سارا کا سارا profit آپ یہاں پہ کیا کر دیتے ایڈ کر کے اس کو باہر کر دیتے اور پھر ہماری جو liability جو اس کو بھی اور یہ دونے سے ٹیلی کر جاتا تھا موٹے موٹے طور پہ جب آپ eleven class میں ہوا کرتے تھے تو اس time پہ فنڈام و partnership کے اندر اس final account کے اندر میں آپ نے اس طریقے سے study کیا تھا میرے پیارے بچوں اب آپ بڑے ہو چکے ہیں اب ٹول class میں آ چکے ہیں اور اب کیا ہو رہا ہے کہ پارٹنرشپ کا مطلب جہاں پہ two اور more partners ہوتے ہیں میں ان کے theory کی class میں آپ کو پوری بات سکھاؤں گا بٹ سمجھتے چلو کہ partnership کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ partners مل کے کسی کام کو سٹارٹ کرتے جب سوچو جب کوئی کام کوئی ایک اونر کرتا ہے ایک اونر تو اس کے پاس limited پنجی ہوتا ہے اگر ایک آدمی کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو limited capital سے بزنس کرتا ہے جہاں پہ بہت سارے پیسے کی اور اتنا پیسہ کونٹریبوٹ کرنا کسی ایک آدمی کے لئے پوسیبل نہیں ہے تو میرے پھر آپ کیا کرو اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی اکٹھا کرو اور ایک ساتھ اکٹھا ہو کے بزنس کو آپ سٹارٹ کرو جب ایک سے زیادہ یعنی دو یا دوسرے زیادہ لوگ مل کے کسی کام کو کرتے ہیں اسی کون کیا بولتے ہیں آپ کا partnership پارٹنرشپ ایک ہم نے partnership start کیا اور بزنس کو آگے بڑھایا تو partnership start کرنے کا سب سے best جو فائدہ آپ کا ہے اس کا جو advantages ہے وہ یہ ہے میرے پچھے کہ یہاں پہ لارجر amount of capital ہم اکٹھا کر پاتے بزنس کو چلانے کے لئے یہی نہیں یہاں پہ one man show ہے ایک آدمی نے سب کچھ کرنا ہے یہاں پہ کیا ہوگا کئی لوگ دو تین چار پانچ لوگ اگر اکٹھا کام کر رہے تو work کو proper طریقے سے division کریں گے divide کریں گے کچھ کام آپ کرو کچھ کام میں کرتا ہوں اس سے کیا ہوگا specialization آئے گا کام کے اندر میں efficiency بڑھے گی اور business اچھا grow کرے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کا mind کسی ایک چیز میں کام کرتا ہے میرا mind کسی ایک چیز میں کام کرتا ہے تو آپ کا اور میرا mind مل کے اچھا کام کرے گا گر گر پارٹنرشپ اپنا جو final account بنائے گا یہ بھی اپنا trading account بنائیں گے جیسے ہم نے پہلے سیکھا تھا اسی طریقے سے یہاں بھی trading account بنتا ہے یہاں بھی profit and loss account بنتا ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے 11th class میں ہم نے کیا تھا ہم ایک بڑا کوشن کر دیکھیں گے بھی کیسے یہ کام ہوگا لیکن کون سی پہ فوکس کرتے ہیں تو میرے بچے trading account میں آپ نے یہاں پہ gross profit نکال دیا اس gross profit میں جو آپ trading count ہے اس میں جتنے بھی expenses آپ کے indirect expenses ان کو یہاں منس کر کے آپ نے net profit نکال دیا net profit مطلب آپ دیکھو جو کام sold provider میں ہوا کرتا تھا وہی کام آپ کا یہاں بھی ہو رہا ہے لیکن میرے پیارے بچے جب سننا دیان سے اس net profit کو نکال نے کے بعد میں پہ چھوڑا ریجن کیا میں آپ کو بتاؤ گا جب ہم یہاں پہ balance شیٹ بنائیں گے پارٹنشپ فرم کا جب ہم balance شیٹ بنائیں گے تو اس balance شیٹ میں جتنے بھی ہمارے assets ہیں فرم کے ان کو تو میں یہاں پہ آرام سر record کر دوں گا اس balance شیٹ کے اندر میں جو ہمارے پاس یہاں پہ capital ہے لیکن اس پار capital کہا جی مان لو دو پارٹنر ہیں capital A کا ہے اور capital مان لو B کا ہے دو لو کا capital آپ کا ہے اور پھر مان لو یہاں پہ آپ کی liabilities سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا جتنا بھی profit کمایا تھا اس profit کو ہم نے ایک ہی honor کے capital میں جا کے add کر دیا جتنا profit ہم نے کمایا یہ سارا کا profit ان کے capital میں جا add ہو گیا لیکن سوچو نا یہاں پہ میں کیا کروں یہ جو profit ہم نے کمایا ہے اس کو میں جب add کروں گا تو کس partner کے account میں add کروں گا اور کتنا کتنا add کروں گا کیونکہ میرے بچے profit جو ہم نے کما ہے ہے ان کو partners کے بچ میں distribute کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں طریقے ہوتے ہزاروں یہاں پہ agreements ہوتے ہیں تو میں کیا کروں میں اس profit کو یہاں پہ کتنا کتنا add کروں تو مرے بچے یہ profit جو ہم نے کمایا ہے اس کو partners کے capital میں کتنا کتنا ہمیں add کرنا ہے account profit and loss appropriation account میرے بات دھان سمجھ نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ profit loss appropriation account کیا ہوتا ہے تو simple شبدوں میں جس profit کو partnership firm نے کمایا ہے اس profit کو ہمیں partners کے بچ میں divide کرنا ہے اس profit میں ان کو کتنا ملے گا اس profit میں ان کو کتنا ملے ہم profit loss appropriation account میں کرتے appropriation appropriation کا مطلب ہوتا ہے distribution appropriate کرنا ان کے بچ میں divide کرنا تو ہم لوگ کیا کریں گے یہ جو آپ نے جیسے جی پی جو نکلا تھا میرے بچے اس کو یہاں لکھا پھر جو آپ کا NP نکل کے آیا اس NP کو ہم یہاں record کرتے جیسے جیسے divide ہوگا وہ ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ divide کریں گے پارٹنرز کے بچ میں پارٹنرز جو owner ہے A and B ان کے بچ میں کتنا کتنا divide ہوگا کیسے کیسے divide ہوگا وہ کام آپ کا یہاں پہ ہوگا اور پھر یہ جو آپ کا amount ہوتا ہے وہ جتنا profit and loss appropriation account کب بنایا جاتا ہے کب آپ کہنا profit loss account بنانے کے بعد بنتا ہے وہ پوچھے گا کہ profit loss appropriation account کس type organization بناتا ہے کس time for بناتے ہے تو آپ پارٹنرز ہمیں بنتا ہے وہ پوچھے گا کیا یہ آپ کا جو soul provider اس میں نہیں بنتا بولنا کہ نہیں بنتا کیونکہ وہاں پہ تو ایک ہی owner ہے جتنا بھی profit کمائی تو ہم ایک پہ جا کے add کر دیں گے لیکن partnership کے اندر میں کیونکہ ایک سے زیادہ owner ہوتے ہیں اس لئے ہم کیا کریں جتنا بھی profit کمائیں ہم ان کے بیچ میں ڈیوائیڈ کریں اور اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لئے ہم کیا بناتے profit loss اپروپریشن اکاوٹ سری اس کو بینہ بنائے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ایسا کیوں reason ہے بہت سار ریجر میرے بچے آپ کو بتاؤں گا بس آپ ٹھیک نا تو میں آج میں اس پہ فوکس کروں گا اس پہ یعنی کہ جو profit ہم نے کم آیا ہے اس کو partners بیچ میں distribute کرنا ہے یہ distribute کیسے کیا جائے گا ان کے بارے میں study کریں گے اور ہاں جب یہ distribute ہو جائے گا تو اے کا profit اے اکاؤن میں ایڈ کر کے پھر ہم balance sheet کو telly کر لیں جیسے پہلے آپ کا ہوا کرتا تھا کہ مرے بچے میں آپ کے پاس یہاں پہ اس concept کو سمجھانے کے لئے کچھ باتیں کروں میں اس کو مٹا دوں سرحان جی لیجے میں ایک کام کرتا ہوں میں آپ کے پاس کچھ questions کرتا کچھ examples جن examples کو ہمیں سمجھنا بہت جو رہی ہے تو آپ میرے ساتھ ایک کام کرو اب میں اس کو نہیں مٹا رہا آپ لکھو میرے ساتھ پہلے concept building question concept building question صحیح concept building question کیا ہوتا ہے میرے پیارے بچوں آپ کے دماغ کو strong کرنے کیلئے اتنا strong کہ کوئی بھی چیز کو اگر میں اس سے ٹکرا دوں تو چیز چکنا چور ہو جائے آپ کے دماغ پہ کوئی اثر نہ پڑے اتنا کٹھور کرنا چاہتا ہوں اور یہ کٹھور یہ strong کرنے کا جو میرا طریقہ ہے concept building question تو آپ آؤ نا لکھو میرے ساتھ یہاں پہ کون سے building question کے اندر میں example number one پہلا example first example لکھیں گے آپ question میں آپ کو یہاں پہ net profit بتا رہا ہے net profit during the year low آپ نے current year میں جو profit کمائیا ہے وہ profit آپ کو نکال کے بتا رہا ہے میرے بچے یہ کہتا ہے مان لو آپ کا 6 لیک روپیز کمائنٹ ہے یہ کون سا profit ہے یہ profit جو آپ نے کمائیا ہے یعنی trading account profit loss account بنانے کے بعد آپ کے profit نکل کے آیا ہے پارٹنرز میں distribute کرنے کے لئے پارٹنرز کتنا بتا رہا 6 لیک روپیز پھر میں کیا کرتا ہوں آپ پارٹنرز مان لوں یہاں پہ دو پارٹنرز ایک کا نام رام ہے اور ایک کا نام شام ہے سر ہم بھی لکھو نا یہ concept building question آپ کو میرے ساتھ ساتھ لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے آپ تو profit آپ نے six لیک کمائیا ہے دو پارٹنرز رام اور شام میں ان دونوں اپننگ کا مطلب اس سال کے سٹارٹنگ میں جو ان کا capital ہے وہ کہتا ہے یہ ایٹ لیکس روپیز کا ماؤنٹ ہے اور ان کا capital میرے بچے ٹو لیکس روپیز کا ماؤنٹ ہے یعنی کہ اتنے اتنے اماؤنٹ کے ساتھ یہ بزنس میں ایج پارٹنر ہے ان کا بات سنو دھیان سے دماغ یہاں دماغ یہاں رہے گا آج میرے بچے آج بھول جاؤ کہ دنیا میں کوئی اور انسان ہے آج بھول جاؤ قسم کہا آج آپ کے لئے دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں ہے صرف دو ہی انسان اس پورے ورلڈ میں رہتے ہیں ایک آپ اور ایک میں تیسرا کوئی نہیں اور میں کچھ آپ بتانا چاہتا ہوں بلکل دماغ کینجز رہے گا میرے شبدوں کوپر میں آپ کا دماغ ڈیورٹ نہیں ہوگا آپ کچھ بھی ایف اور ابھی پلاننگ نہیں کریں گے اس چپٹر میں بہت دور تک نکل لائیں بہت ساری باتیں آئیں گی لیکن آپ قسم کھاؤ کہ آپ اپنے دماغ میں ایف اور ایسا ہوگا تو کیا ہوگا ویسا ہوگا تو آپ نہیں آنے دوگے کیونکہ مجھے وشواس ہے کہ میں آپ کے دماغ میں جو ایف اور آنے والے ہیں ان کا جباب میں آگے دوں گا بہت سارے کوشن کراؤں گا بہت سارے کوشن کراؤں بشرت پارٹنرشیپ فرم اب یہ پروفیڈ کیا کرنا ہے رام شام کے بچ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے جب ہم پارٹنرشیپ فرم سٹارٹ کرتے ہیں بچے آپ بہت دھیان سے میری بات سن جب پارٹنرشیپ فرم سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کیس میں اس پارٹنرشیپ میں دسپیوٹ سونے کے چانسز بہت زیادہ ہے بہت دھیان سے میری بات سن سول پروپرائٹرشیپ میں کوئی ڈیسپیوٹ نہیں ہے جو آپ نے بولا وہی ڈیسیزن ہے ویسی کام چلے گا لیکن پارٹنرشیپ میں جہاں پہ تین چار لوگ مل کے کام کرتے ہیں ویسی آپ کے اگریشن میں بہت زیادہ ہو جاتے کیونکہ وہ آپ کیا کرو کہتے ہیں کہ آپ اپس میں ایک ریٹین ایگریمنٹ کرلو ریٹین ایگریمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی پارٹنر سو بیٹھو اور بیٹھ کے جتنے جتنے پوئنٹس پہ ڈیسپیوٹ آ سکتے ہیں ان سب کو آپ ایک ریجسٹر پہ نوڈ کرو یہ کام کون کرے گا وہ کام کون کرے گا اس کا آپ کا ڈیسیزن میکنگ کیا ہوگا وہ کس چیز ریسپونس بل ہوگا میں کس چیز ساری بات اور یہ نہیں جو آپ نے پروفیٹ کمایا ہے جو پروفیٹ آپ نے کمایا ہے اس پروفیٹ کو بھی آپ اس میں کیسے ڈسٹریبیوٹ کروگے آپ اس میں جو پارٹنر سے ان کی بیج میں اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا اس کا بھی ریٹن اگریبنٹ کرو میرے بچے یہ جتنی ساری باتیں مطلب پروفیٹ کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے میرے ریسپونس بیٹی کیا ہے آپ کی ریسپونس فارم وہ آپ کو ریٹن کیا کرنا کہ پورا پورا لکھ دی تو خیر یہ جو ریٹن اگریبنٹ ہوتا نا بچے پارٹنر شپ میں پارٹنر سویج میں اس ریٹن اگریبنٹ کو اس چیپٹر میں ہم ایک نام دیتے ہیں جس نام ہوتا ہے پارٹنر شپ ڈیڈ یہ نام آپ ریٹن اگریبنٹ میں میں انہی باتوں کو بتا رہا ہوں جو پروفٹ سے ریلیٹڈ ہے یعنی یہ جو سکس لیکس کا پروفٹ ہے وہ پارٹنر سویج میں کیسے دیسپوٹ کیا جائے گا ان کے بیچ میں کیا کیا اگریبنٹ ہوا میں آپ دکھاتا ہوں دہان دینا انہوں نے اگریبنٹ کیا سمپل شبدوں میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹریسٹ اگریبنٹ پارٹنر سکو دیا جائے گا اور ریٹ ہوگا آپ کا مالو 10% پہ سر مطلب سبھاوی لوجیکل بات ہے ایک پارٹنر نے بیزنس میں آٹھ لاک روپے کونٹریبوٹ کیے دوسرے پارٹنر نے بیزنس میں دولاک روپے کونٹریبوٹ کیے تو سوچو جس نے زیادہ کونٹریبوٹ کیا اس کا زیادہ حصہ بنتا ہے جس نے کم کونٹریبوٹ کیا اس کا کم حصہ بنتا ہے تو ہم لوگوں نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جو جتنا پیسہ بیزنس پہ کونٹریبوٹ کرے گا اس کیا ہوگا اس مینوں نے بات کی تھی رام نے کہ دیکھو جی میں میں جو ہوں ایک ایسا کام کر رہا ہوں اس پارٹنرشیپ فرم کے اندر میں جس کام کو اگر میں نہ کروں تو آپ کو ایک ایمپلوئی رکھنا پڑے گا ریپیٹ کر رہا ہوں رام نے ایک ایسا ایگرمنٹ کیا ہے رام رام نے کہا تھا جب پارٹنرشیپ دیڑ بن تھا کہ دیکھو جی میں ایسا کام کر رہا ہوں جس کام کو اگر میں نہ کروں تو آپ کو ایک ایمپلوئی کو ہائر کرنا پڑے گا پورے سال میں بیش کرنا پڑے گا رام نے کہا جب اس ایمپلوئی کا کام میں کر ایک ایگرمنٹ کیا ہے کہ سیلری سیلری تو رام سیلری تو رام ویل بی الاؤوڈ ویل بی الاؤوڈ ویل بی الاؤوڈ اے آپ کتنا جی ایڈ ریٹ آف آپ کا ٹونٹی تھاؤوزن پر اینم ٹونٹی تھاؤوزن پر اینم یعنی کہ ایک سال میں اتنی کو سیلری ملے گا صریح یہ کیوں ہوا میرے بچے دماغ سے کر رہا ہوں ایگرمنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی جو جنی لگ جائے دونوں ہی پارٹنر سکو ایگرمنٹ بن جاتا میرے بچے تو ایگرمنٹ ہوا تھا اور یہ ایک ایگرمنٹ اور دکھا رہا ہوں شام نے کہا تھا شام نے کہ دیکھو جی میں اس فرم کا جو سیلز ہے نا اس سیلز کو انکریج کرنے کا کام کر رہا ہوں مطلب سیلز پہ میرا زیادہ فوکس ہے تو یہ کام کرو میں سیلز کو بڑھانے میں دن رات مہنت کروں گا خوب سارے مہنت کروں گا لگن اس بعد میں کوئی ڈسپوٹ سناؤ اس لئے پہلے ساری باتیں ہو گئی ہیں کمیشن آپ کا will be sorry کمیشن of روپیش 30 سارے figure assume کیا رہا ہوں میرے بچے کمیشن of 30 will be allowed کس کو نے بولا یہاں پہ شام کو کیوں سر کمیشن آپ کا اس کو نہیں ہو کسی کو ہو سکتا کچھ بھی جو بھی دونوں پارٹنرز کو اچھا لگ رہا ہے انہوں نے کیا کیا آپ اس میں اگریمنٹ بنا لیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو جی ان سب چیزوں کے ہو جانے کے بعد مطلب جو سکس لیکس کا پروفیٹ کمائے ہم نے اس میں ہم انٹریس دے شیئرڈ ہم لوگ آپ اس میں ڈیوائیڈ کریں گے in the ریشیو of 3 2 3 2 مطلب جو پروفیٹ بچ جائے گا ان سب کو دینے کے باد اُس پروفیٹ کو ہم 5 پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے 3 پارٹ کون لے گا رام 2 پارٹ کون لے گا شا انہوں نے ایگریمنٹ کیا یہ ریشیو کچھ بھی ہو سکتا ایک وی بھی ہو سکتا 1 1 1 2 4 2 5 کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو چندہ نہیں کرنا ہمیشہ ہمیشہ کوشن میں partnership did اگر ہوا تو اس میں کیا کیا ایگریمنٹ سہے وہ ساری بات آپ کو بتائے گا سننو مرے بات سر اگر یہ ایگریمنٹ نہ ہو تو آگے کا وشہ ہے ایسے بھی کیسے جاتے ہیں جہاں پہ partners نے اپنے بچ partnership partnership did تیار نہیں کیا وہ بات کا وشہ ہم دیکھیں گے اب ہی ہم نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ دیکھ رہا جی partnership did ہے ہمارے بچ میں partnership did کیا ہوتا ہے ایک written agreement ہے among the partners اس میں کیا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے partners کا responsibility کیا ہوگا partners کا آپ کا یہاں پہ right کیا ہوگا division of profit کیسے ہوگا کون کتنا contribute ساری بات ہوتی ہیں ان میں سے ہم انہی باتوں کے یہاں پہ لکھ رہے ہیں جو profit سب کا جو جو اور پھر میں بچے کوشن کہتا کہتا کہ کیا بناؤ میں تو کہتا ہے profit and loss appropriation account کہتا کہتا بناو آپ یہاں پہ profit loss appropriation account یہ کوشن بنے کہ آپ کا تیار ہو گیا تو میں یہاں پہ کیا کروں گا profit کو distribute کروں گا مجھے جگہ کی میرے پاس کمی میرے بچے اس کو میں مٹاؤ گا اور یہ ساری بات دکھاؤں گا ایک بات دھیان سننا میں بناؤں گا solution میں آتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کی کی بنے گا یہاں پہ profit loss appropriation account ہم لوگ آگے ایسا بھی کوشن کریں جہاں پہ trading count profit loss سب کچھ بنانا ہوگا بات آج مددہ نہیں میرے بچے آج مددہ ہے کہ solution میں میں آپ کر کے یہاں پہ دکھاؤں لکھیں profit profit and loss appropriation account appropriation account میں یہاں پہ آپ profit and loss appropriation appropriation کا مطلب ہوتا ہے distribution of profit among the partners ہم یہ بنا کے آپ دکھائیں یہ لیجی سر اس میں کیا لکھا جاتا ہے چھوڑو نا کیا لکھا جاتا ہے اس کا سجانہ کیا ہوگا کیا وہ بات کا wish ہے آج تو koncept ہم fokus کرتے دیکھو نا ہم نے profit کتنا کمایا six lakhs پہلے جتنا بھی profit آپ نے کمایا ہے پہلے آپ اس کو یہاں لکھئے by net profit current year میں جو ہم لوگوں نے profit کمایا six lakh روپیز کا amount آپ پہلے سے تو اس میں سے جو بھی کچھ دیا جائے گا اس کو یہ record کریں گے تاکہ یہ کم ہونا شروع ہو جائے تو پہلا agreement ہے to interest on capital پہلا agreement ہے interest on capital دینے کا ہم interest on capital دیتے ہیں مجھے بتا interest کس کو دیا جائے رام شام کو رام کا جو interest ہے اتنا دیں گے یہ کہتا کہ 10% ہے تو سنو جو رہا 10% آپ کا 8 لیکس کا 8 لیکس کا 10 پرسن 80 thousand ہوتا ہے ہم نے ان کے اکاؤنٹ میں 80 thousand دے رہے بچے مطلب یہ جو پروفیٹ ہو رہا ہم اس کا ڈسٹریبوشن کر رہے کہ سکس لیکس میں کس پارٹنر کو کتنا کتنا پروفیٹ ملے گا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی شام کو کتنا ملے گا 2 لیکس کا آپ کا 10% یعنی کہ 20 thousand کام آؤٹ یہ کتنا ہو گیا 1 لیک روپیز آپ کا 1 لاک روپی یعنی کہ 6 لیکس کا جو پروفیٹ ہوا تھا اس میں سے 1 لیک ہم نے دونوں پارٹنر کو ایج انٹریس دی دیا پھر کہتا کیا سیلری دیا جائے گا میں نے بولا کہ ٹھیک ہے جی یہ 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 ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سیلری دے رہے ہیں جب بتاؤ سیلری ہمیں کس دی رام کو کتنا رام کو دیا جائے گا ٹوئنٹی تھاؤزن تو ہم نے کیا کیا اس کو ٹوئنٹی تھاؤزن یہاں پہ دے دیا ہم نے ٹوئنٹی تھاؤزن کمیشن تھرٹی تھاؤزن شام کو دیا جائے گا تو ہم نے یہاں پر لکھا ٹو کمیشن ہم یہ کمیشن دینے کی انٹری کر رہے ہیں اور کمیشن کس کو دیا جا رہا ہے شام کو تو نے لکھا شام جب بتا کتنا کمیشن دیا جا رہا ہے جی آپ کا یہ تھرڈی تھاؤزن تو میرے بچے تھرڈی تھاؤزن کام آؤ ڈ لیت آپ سنجھ رہے بات نہ دیکھو سچی بتا رہا ہوں سچی جب میں سی میں سی سوالے بچوں کو پڑھاتا ہوں ان کے ساتھ میں اتنی محنت نہیں کرتا کیونکہ وہ بچے کچھ نہ کچھ حد تک کھل چکے پہلے سے ان کو تھوڑا سا اور ہمیں ہائی لیول لے کے جانا پڑتا ہے لیکن جب ہم ٹول کلاس کے بچوں کی بات کرتے ہیں یہاں میں ایک ایک کونسپ کو بہت پیار سے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کا بیس یہاں پر سٹرونگ ہو جائے گا دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو بڑے کورسج ہمارا سی اے سی میں سی کرنے سے روک نہیں سکتی بدکسمتی ہے ہم لوگ کی میرے بچے پلس انٹریس دیا ان کو ہم نے سیل لے دیا یہ ہم نے کمیشن دیا اور پھر جو بھی بیلنس پروفیٹ بچ جائے گا بیلنس پروفیٹ جو بچ جائے گا بیلنس پروفیٹ جو بچ جائے گا وہ ٹرانسورڈ ٹو ٹرانسورڈ ٹو ہم کس کو دے دیں گے پارٹنرز کو ہی تو دیں گے یعنی کہ رام کو اور دوسرا کے بچ میں جو ڈیوائیڈ ہوگا اس سے پارٹنرز پارٹنرز کو جو بھی کچھ دینا ہے پارٹنرش بڈ انہی کی بات کر رہے جیلا بتاؤ سکس لیکس میں کتنا پروفیٹ ڈیسوڈ ہو گیا ون فیپٹی آؤٹ 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 بچ گیا یعنی کہ جو بیلنس پروفیٹ آپ کا بچ گیا وہ کتنا ہے جی 450 4,50,000 مرحبت یہ 4,50,000 کا جو پروفیٹ ہے اس 450 کے پروفیٹ کو ہمیں کیا کرنا ہے 3 2 کے ریشیو میں پارٹنرز کو دیسٹیبوٹ کر دینا ہے مطلب ان دونوں کے بچ میں تو کتنا ہو جا گا 2 2,70,000 یہ آپ دیکھ رہو کہ میں تھوڑا گیاب لکھ رہا ہوں پتہ نہیں کیوں 2 70,000 اور یہاں پہ 1 80,000 3 2 میں سمجھ رہو یہ میں نے کھسے نکالا میں بتا دوں کیا یہ کھسے نکال کیا میں بتا دوں آپ کا 6 لیک میں آپ نے 150 دیا تو بچ کتنا گیا 4,50,000 یہ 4,50 کو 5 ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کرنا 3 پلس 2 کتنا 5 ہم نے اس کو 5 ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کر دیا مطلب 5 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا اور رام کو کتنے پارٹس ملیں گے 3 تو جتنے پارٹس رام کو ملنا ہے رام سے ملٹیپلائے کر دو رام 3 تو 3 آپ کا ہو گیا اور اگر آپ کا شام کا جو اماؤنٹ ہے وہ کسی نگل گیا تو جو 4,50,000 کا اماؤنٹ بچ گیا تھا اس اماؤنٹ کو لیا میرے بچے اور اس کو بھی کتنے ٹکڑے میں دیوائیڈ کیا 5 ٹکڑے میں لیکن جلا بتاؤ شام کو اس میں سے کتنے ٹکڑے یعنی کتنے پارٹس مل لے 2 پارٹس ویل مل ٹکڑے دیوائیڈ بائی ٹو آپ کا دیوائیڈ سکھ لیکن پارٹن پارٹن ہم نے پروفیٹ کو ڈسٹریبوڈ کر دیا یہ کام پورا ہوگی آپ چیک کرو نا سکھ لیکن سے ون ٹوینٹی آپ نے اس کی کوپی کر لیا نہیں کیا تو ویڈیو پہنچ کرو لکھو اور اس کے بعد دھیان سے میری باتیں سنو میں کیا بولنے والا ہوں میں اس کو مٹاؤں گا مجھے کچھ سمجھانا ہے یہ کوپی آپ نے کر لیا ہوگا یہ ہمارا پارٹن شپ ڈیٹ میں جو بھی ایگرمنٹ سے اس کی حساب سے ہم نے یہ کام پورا کر دیا میری بات سنو یاد کیجئے جب میں آپ کو ٹویل کلاس میں کونسپٹ کو سکھا رہا تھا تو میں نے کیا بولا پہلے بنتا ہے ٹریڈن اکاونٹ پھر بنتا ہے پروفیٹ لوس اکاونٹ لکھنا نہیں آپ کو میری بات سنو یہ نیٹ پروفیٹ نکل کے آیا پھر آپ بناتے ہیں پروفیٹ لوس اپروپریشن اکاونٹ جو میں نے آپ دکھایا کہ جو نیٹ پروفیٹ کا ہمارا اماؤنٹ ہے ہم نے کیسے کیسے دسٹرگوٹ کیا پارٹنر ساپ پھر آپ کیا کرتے ہیں بیلن شیٹ بناتے ہیں میرے پیارے بچے میں نے آپ کو کہا تھا کی بیلن شیٹ میں جو پارٹنر کے کیپٹل ہے رام کا کیپٹل اور دوسرا کونے جی شام کا کیپٹل یہ جو دو پارٹنر ہیں ان کے کیپٹل میں جتنا بھی کیپٹل تھا کیپٹل ہم نے کتنا لکھا تھا رام کا کیپٹل تھا یہاں پہ ایٹ لیکس روپیج کمائے جو میں کوشن دیا تھا میں مٹا دیا اور شام کے کیپٹل کتنا تھا یہ جو بیلن شیٹ میں ان کے کیپٹل ہیں اس کیپٹل میں کیا ہوگا جی ان سارے چیزوں کو ایڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ویسے ہی جب ہم 11 کلاس میں تھے تو جتنا بھی پروفیٹ ہم نے کمائے تھا وہ پورا پورا پروفیٹ 11 کلاس میں اپنے بیلن شیٹ میں اونر کی کیپٹل میں جا کے اپنے ایڈ کر دیا تھا اسی طریقے پر بچے یہ سارے جو پروفیٹ کا اپنے دیویجن کیا ہے وہ پارٹنر اس کے کیپٹل میں ایڈ کرنا مطلب شام کا کتنا 30 تو یہاں پہ ایڈ کر دیا رام کا کتنا ہے پروفیٹ میں سا 270 یہاں پہ ایڈ کر دیا مطلب یہ سارے اماؤنٹ کہاں ایڈ کیے جا رہے ان کے کیپٹل میں کیونکہ جو بھی پروفیٹ میں سے آپ کے حصی تاری بنتی ہے ہم اتنا اتنا اماؤنٹ کیا کریں گے ایڈ کر دیں ایک منٹ کہاں ایڈ کریں گے سننو ماری بات تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انٹریس اون کیپٹل کا اماؤنٹ ہے وہ رام کے کہاں پہ ایڈ کیا جائے گا اچھا ہوتا میں لکھتا رام س کیپٹل اکاؤنٹ شام کیپٹل اکاؤنٹ ایسے الٹیمیٹلی رام کے کیپٹل میں ایڈ ہو جائیں گے یہ آپ کا شام کے کیپٹل میں سیلڈی کا جو اماؤنٹ ہے وہ بھی رام کیپٹل اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائے گا کمیشن کا جو اماؤنٹ ہے وہ بھی شام کے کیپٹل میں ایڈ ہو جائے گا اس لئے کیونکہ یہ سب بیلنس شیٹ میں کیا ہو گا جی پلس مین سو جائیں گے تو ایسے ایڈ کرنا ہوگا بات کا وشہ ہے ہم اس پہ چچا نہیں کرنا چاہتے ابھی آپ کو سوچ بھی نہیں ہے یہ میں نے اکاؤنٹ کیوں لکھا اس کا ریجن بتایا سر اور بھی کوئی سٹیٹمنٹ بھی شوی در ڈسٹریبیشن پروفیت امانگ دا پارٹنر 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 کی بیچ میں پروفیت کیا جا ہم ان کے بارے میں پر سٹیڈی کر تو یہ ہمارا پہلا تھا آپ کونسے بیلنگ کوشن اگر میں آپ کو شوٹ کرو تو میں نے پڑھا پڑھا میں نے سی گاؤن میں کیا آئے گا تو آپ قسم کھالو یہاں یہاں لکھ لو میرے ساتھ کہ قسم کھاتے ہیں آج آپ کسم کھالو کھاتے ہیں کہ only آپ کا یہاں پہ آئے گا distribution of profit among partners among partners partners کے بیچ میں جو profit dispute کیا گیا ہے وہ and and dash کچھ ہے بات کا بیش وہ کیا ہے میں آپ کو بات کروں گا لیکن یہاں پہ قسم کھالو فیلحال جتنا سکھا اس کے حساب سے کہ یہ profit کو partners کے بیچ میں کیسے distribute کرنا ہم انہی کے بارے میں اور دوسرا کچھ بھی نہیں ایک 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 بچے پہ کہتا اس پار مان لو net profit میں آپ لیبل کو اور آگے بڑھاؤں گا net profit جو آپ کا ہے یہ کہتا ہے کہ 5 لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے مطلب 5 لیکس روپیج کا آپ نے profit کم ہے کون سے building کوشن میں ایک جو چل رہا ہے اب ہم بکس کی بات نہیں کر رہے ہیں net profit کہتا کہ 5 لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے پھر کہتا یہ کوشن میں 3 پارٹنر ہیں a b and c پچھلے والے کوشن میں ہم نے دو پارٹنر لکھا تھا رام شاہم یہاں پہ 3 پارٹنر ہیں کتنے بھی پارٹنر سو جائے کیا فرق پڑتا ہے آپ دیکھو nga a b c 3 پارٹنر سے میرے پچھے ان کا جو capital contribution ہے capital یہ مان لو ان کا جو ہے وہ 7 lakhs capital ان کا capital مان لیجے 3 lakhs روپیج کا مان اور ان کا capital 5 lakhs مطلب اتنے اتنے amount کے ساتھ وہ business میں ہے اور یہ اس سال کا current year کا date لگ دیتا ہوں opening capital مطلب اس سال کے سٹارٹنگ میں 1st 4 2019 مان لو یہ آپ کا opening capital مان لو یہ date کچھ بھی date ہو سکتا opening 19 ہو جائے 20 ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے لیکن مان لو opening capital یہ نہیں income ہے اس بار آپ کو drawings بھی دکھاتا ہوں drawings یعنی ان A B C نے کیا کیا ہے کہ current year میں پیسہ بھی business سے بھی draw کیا A نے پیسہ ویڈرو کیا ہے ون لیک روپیز کا amount ون لیک B کا کوئی drawings مطلب B نے business سے کچھ نے نکالا ہے C نے مان لو یہاں پہ آپ 1 لیک 50 thousand کا amount ویڈرو کیا drawings آپ جانتے ہیں drawings کا مطلب وہ amount جو business سے آپ نے ویڈرو کیا ہے for personal purpose کھانا بیٹے کی شادی کرنے بیٹے کی شادی کرنے بچوں کو پڑھانا تھا کسی کچھ گفت لینا تھا کسی بھی کام کے لیے اگر business سے آپ نے پیسہ ویڈرو کیا that is called drawings تو ہمیں دیکھا کہ جو current year 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 جب جو ورش آپ کا شروع ہوگا first four 2019 سے وہ end کب ہوگا thirty first month 2020 کو تو یہ current year 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 and c 150 amount withdraw kia b کا koji drawings نہیں یہ condition بتا دیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو partnership did ہے partnership did مطلب انہوں نے جو agreement کیا ہے یہ یہ کیا تھا written agreement written agreement یہ جو انہوں نے written agreement کیا مرے بچے distribution of profit کے لئے اس میں کچھ points ہیں میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کیا پہلا point انہوں نے کہا کہ interest on capital انہوں نے agreement کیا مرے بچے کہ interest on capital partners کو دیا جائے گا at the rate of مان لو یہاں پہ 10% point یہ rate کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی جو کوشن میں دیکھا اس کو follow کرنا ہوگا تو مان لو کہتا ہے کہ 10% point ہے پھر کہتا interest on drawings interest on drawings will be charged will be charged interest on drawings will be charged at the rate of کہتا ہے مان لو یہاں پہ کتنا لے 8% 8% آپ لکھو یہاں پہ interest on drawings will be charged as rate of 8% آپ third point میں آپ لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ third point میں کہتا کہ salary دینا ہے اور مان لو اس بار salary A اور B کو دینے کی بات کر رہا ہے A agreement ہے آپ salary دینے کا 70,000 اور B کو salary دینا ہے وہ مان لو کہتا ہے 30,000 کچھ بھی ہو سکتا میں کچھ points دی رہا ایک نیا point میں نے ایڈ کیا ایک point اور fourth کہتا کہ general reserve یہ بھی نیا point ہے یہ بھی ہم discuss کریں general reserve of rupees 50,000 50,000 will be created صحیح کیا سمجھاؤ گا آپ پہلے ہمارا concept building کوش نہ دیرے دیرے class کو آپ کا اچھے level پہ لے کے جائیں گے اور پہنچ 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 میں کہتا ہے میرے بچے کی profit ratio مان لو اس پہنچ equal کا مطلب ہوا کہ 3 partners ہیں تو ان کی wish 1 is to 1 is to 1 equal کا مطلب جتنے partners ہوں گے ان میں equally ڈیوائیڈ کیا جائے گا یعنی کی بچا و profit آپ کا equally ڈیوائیڈ کیا جائے گا پلیج کوپی کر لیں اور کہتا کہ پریپیر کہتا کہ پریپیر پروفیٹ and loss اپروپریشن اکاؤنٹ اپروپریشن اکاؤنٹ یہ آپ کے لئے یہاں پہ کوشن بنے گا پریج کوپی کریں میں اس کو مٹاؤں گا اور پھر میں اس کے سولیشن پہ آؤں گا آپ جلدی سے تبدیر کوپی کریں مجھے بہت دور آج آپ کو لے کے چلنا ہے بہت دور آج تو بس پیار ہو جائے گا یہاں پہ اکاؤنٹ سے آپ اس کی کوپی کر لیں کوپی لوس اپ پروپریشن اکاؤنٹ پروفیٹ اینڈ لوس اپ پروپریشن اکاؤنٹ آپ جانتے ہیں کی پروفیٹ کو ڈسٹریبوٹ کرنے کے لیے امانگ پارٹنر سوی پرپیر پروفیٹ لوس اپ پروپریشن اکاؤنٹ ابھی ہم لگ فورمیٹ کی بات نہیں کر رہے ابھی بس کونسیپ پہ فوکس نیٹ پروفیٹ یا دیکھیں فرم کے جو پروفیٹ ہے جس پروفیٹ کو پارٹنر سو بیچ میں دیسٹریبوٹ کرنا چاہتی ہے اب پارٹنر شپ دیڈ میں دھان دینا کہتا ہے انٹریس اون کیپٹل آپ کا 10% ہے مطلب کیپٹل پہ ہمیں انٹریس دینا ہے جب جو فرم کے پروفیٹ میں سے پارٹنر سو کچھ دیا جائے گا تو یہ پروفیٹ کم ہوگا اور کم کرنے کے لئے اس کو ڈیویڈ کرنا ہوگا to interest on capital لکھو میرے ساتھ interest on capital آپ یہاں پر record کریں گے جب بتا interest ہمیں کس کو دینا ہے تو آپ کا A B C یعنی A کا interest A کے capital میں جا کر add ہو جائے گا B کا interest B کے capital میں جا کے add ہو جائے گا اور C کا interest C کے capital میں جا کے add ہو جائے گا میں نے آپ کو بتا ہو ہے کہ یہ جو آپ کے جو partners کو چیزیں ہم دیتے وہ ہمیں ان کے capital میں جا کے add کر نا ہوتا ہے اس لیے بچے ہم لوگ کیا کر رہے جو بھی کچھ دیر اُن کے capital میں بتاؤ 10% کہتا ہے 70,000 کا interest ہمیں ان کو دینا ہے 3,000 کا 10% 30,000 کا amount ہو گیا اور 5,000 کا 10%, 50,000 کا amount تو total کا amount 1,50,000 1,50,000 یہ ہمارا interest on capital ہو گیا پھر کہتا interest on drawings will be charged بہت دھیان سے میری بات سن بچے میں یہاں پہ کچھ لکھ رہا ہوں آپ نہیں لکھ دیکھو فرم جو ہے مرے بچے فرم الگ ہوتے ہیں اور پارٹنر الگ ہوتے ہیں آپ اس بات کو جانتے ہیں جو آپ اگر legality جی کریں ہم نے پڑھا ہوئے 11 کلاس ہے کہ فرم الگ ہوتے ہیں فرم نے پارٹنر سے کیا لیا ہو ہے capital فرم نے پارٹنر سے کیا لیا ہے capital تو اگر فرم نے capital لیا ہے تو اس پہ ہم interest آپ کو دے رہے ہے اگر فرم نے پارٹنر سے capital لیا ہے تو فرم کہتے اگر ہم نے آپ سے capital لیا ہے تو ہم آپ کو interest بے کر رہے ہیں لیکن اگر فرم سے آپ لوگوں نے پیسہ لیا ہے جو پیسہ A اور C نے فرم سے withdraw کیا ہے تو agreement یہاں پہ ہے کہ اگر کوئی پارٹنر پیسہ فرم سے withdraw کرے گا تو اسے interest charge کیا جائے گا interest on drawings will be charge at the rate of 8% یعنی کہ جب ہم نے آپ کو interest دیا تھا تو ہم نے کیا دیویڈ کیا اگر partners کو partners نے کوئی پیسہ drawings کیا ہے تو فرم جو ہے وہ partner سے interest لے گی میرے profit بڑھے گا increase کرے گا اس لئے interest on drawings جو آپ کا ہے وہ آپ یہاں پر record کریں گے by interest on drawings by interest on drawings اگر میں simple شبدوں میں آپ کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کروں تو اگر فرم نے آپ سے capital لیا ہے تو capital پہ میں آپ کو interest دوں گا لیکن اگر فرم کا پیسہ آپ نے لیا ہے اگر فرم کا پیسہ partners نے لیا ہے تو partner سے interest لیا جائے گا اور اگر firm partner سے interest لے گے تو firm کا profit بڑھ جائے گا تو by interest on drawings اور یہ interest on drawings کس لیا جائے جی A اور C account سے تو A کا جو drawings ہے وہ A کا interest ہے وہ age capital سے نکلے گا C کا interest C capital سے ہے نا یہ سب capital میں plus minus کرتے ہیں تو interest and drawings 1 lakh کا کہتا ہے کہ 8 ابھی ہم پڑھیں گے 8 کا مطلب کیا ہوگا 8 پسند پوئے نم کا مطلب کیا ہوگا لیکن simply یہاں پہ 8 پسند لکھاؤ کوئی پوئے نم نہیں ہے تو flat 1 lakh 8 پسند یعنی 8 thousand amount ابھی آپ زیادہ detail یں جاؤ اس کے بارے ہم بار میں ڈسکشن کریں گے اور 150 کے میرے پچھے 8 پسند آپ کا یہاں نہیں کی 12 thousand کا amount آپ کا ہو گیا 12 thousand total amount جو آپ کا یہاں پہ بن گیا that is 20 thousand interest and drawings 20 thousand ہو گیا پھر کہتا ہے کہ salary ہمیں partners کو دینا ہے جو کچھ بھی partners اس کو دینا ہے اس سے کیا ہوگا فرم کا profit کم ہوگا تو salary آپ کس کو دی رہے جی a salary a capital میں جا کے add ہو جائے گا b کو salary ملے گا b کے capital میں ایڈ ہو جائے گا آپ کو چندہ نہیں کرنا ہے partnership read میں کس کو کتنا کتنا دینے کا جو agreement ہے یہ already کوشن آپ کو بتائے گا تو ہم نے کہا یہ 1 lakh روپیز کا amount آپ کا ہو گیا reserve میرے پیارے بچوں دھیان سننا جب فرم profit کماتی ہے ایسے آپ نے 11 کلاس میں پڑھا ہوگا فرم نے جتنا profit کم آیا وہ ضروری نہیں ہے کہ سارا profit پارٹنرز بچ میں distribute کرتے جب سوچ اگر آپ کے ممی پاپا جتنا بھی کماتے ہیں اگر وہ سارا کا سارا پیسہ سپوچ کہ آپ کو بھائی بہن کے بیچ میں باٹ دے اور کل کو مان لو ان کو requirement آتی تو پیسے کہاں سے آئیں گے سارے پیسے تو باٹ دیا آپ لوگ سے کچھ پیسہ بچا کر فرم رکھتی ہے کہ future میں کوئی contingency ہوا future میں کوئی uncertainty ہوا تو ہم وہاں اس پیسے کو خرج کر دیں گے یعنی کہ اس پیسے کو ہم آپ کے capital میں ایڈ نہیں کریں گے اس کو ہم الگ سے شو کریں گے جب بھی requirement فرم کو آ جاتی پارٹنرز کے بیچ میں ابھی ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا ہے اس پیسے کو ہم نے بچا کے رکھا ہے کہ آگے future میں اگر کوئی requirement آئے گی فرم کے لیے تو فرم اس پیسے کو وہاں خرج کر گی ایسے amount کو جنرل ریجرب کے نام پر ہمیں ٹرانسفر کرنا ہوتا تو کوشن میں کہتا کہ جتنا بھی profit کمائے جائے گا اس میں 50 000 پارٹنرز کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جائے گا یہ پیسہ ہمیں رکھنا ہوگا to general ریجرب کے نام پر جنرل ریجرب میں جو پیسہ آپ نے ٹرانسفر کیا میرے بچے یہ پیسہ یہ پیسہ ہم نے پارٹنرز کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا رکھا ہے ہم اس کو یوز کریں گے بیجنس کوئی ریکوارمنٹ آگئی تو اس پہ اور بھی چرچائے ہوں گی بعد میں ہم نے کیا کیا 50 ٹرانسفر کر دیا اور پھر کہتا کی profit ریشیو جو ہوگا آپ کا ایکول ہوگا تو ٹھیک ہے جو بھی profit بچ گیا یعنی کہ to balance profit balance profit جو بھی profit بچ گیا transferred to جنہا پھتا یہ profit بھی کس کو transfer کیا جائے گا پارٹنرز کو اس بار تین پارٹنرز ہیں تو اے کا profit ایج کی capital میں ایڈ کریں گے بی کا profit ہمار amount یہ total کتنا ہو گیا 5 lakhs firm نے پہلے سے کم آیا تھا 20 thousand as interest پارٹنر سے charge کیا تو firm کا profit total کتنا ہو گیا 5 lakh 20 thousand 5 20 یہ 5 lakh 20 thousand کا total profit ہوا 5 20 میرے پچھے 3 lakhs کا distribution ہو چکا ہے تو 5 lakh 20 میں 3 lakhs کا distribution ہو چکا ہے یعنی کہ 2 lakh 20 thousand کا profit ابھی بچا ہوا ہے 220 and 220 کے profit کو ہمیں 3 parts میں divide کر نا ہے تو A account 73 33 33 B account 73 33 33 اور 73 33 34 rounding up میں کیا distribute کر دیا total amount comes to 2 20 000 2 20 روپے اس طریقے سے profit آپ کا distribute ہو گیا تو ہو کیا رہا ہے آج کی class میں جو بھی firm نے profit کم آیا ہے اس profit کو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں partners کے بیچ میں distribute کر رہے ہیں کیسے distribute کریں پارٹنشپ ریڈ سارے ایگریمنٹ ہوتے کیسے کیسے کرنا ہے اسی کے مطابق سال کے اینڈ میں profit کو distribute کرتے جو ہم نے کر کے آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے آپ سمجھے مری بات نا تو profit کا ہم نے کیا کیا یہاں پہ distribution کر دیا یہ آپ کا ہوتا ہے ہاں اگر partnership ریڈ نہ ہو تو یا پھر یہ جو ہمیں partners کے account میں ایڈ کرنا یہ سب کام کیسے ہوگا بہت ساری باتیں کا چرچہ کرنا بہت ساری بات وں لے جاؤگے یہاں پہ جتنا بیس سٹرونگ ہوگا اتنا پروفیشل ایزام میں آپ کو مجھا آئے گا believe کرو believe کرو believe کرو سچ بولتا ہوں سچ بولتا ہوں آج ہی کلاس یہ پہ ابھی کوئی ہوگ ہوگ نہیں ہے میری بک سے کسی بھی کوشن کو آپ کو ٹرائے نہیں کرنا ابھی کچھ نہیں کرنا اگلی کلاس کا ویٹ کیجئے کون سپ کو آگے بڑھنے دیجئے سٹرونگ ہونے دیجئے کون سپ کو پھر ہم اور آگے باتیں کریں سارے بچوں کو آپ سبھی کو تب تک بائی بی ٹاٹا بائی ٹاٹا بائی ٹاٹا تینک بچوں تینک تینک جی